بس اب بات سننے دیں بس اس کا ایک او ٹھیک کر دو اس کا ایک او ٹھیک کر دو ہلو 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 عشاء ایم جی ہلو ہلو بس یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں تمہیں کوئی نہیں دے گا زمیں کھوئی تو تم کو بھی اما کچھ نہیں کوئی نہیں دے گا وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے اے نادانو اسی کو زندگی سمجھو اسی پہ زندگی مارو کہ اندروال سے باہر تمہارا کچھ نہیں آرو ہمارا کچھ نہیں آرو تمہارا کچھ نہیں آرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو تھوڑا سا مائیک کو ٹھیک کریں اس کا ایک کو ٹھیک کریں آواز ان تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے جن لوگوں نے سی ڈی اپ خاکھا کریں سندگی وال کا کبارہ کر دیا ہے آواز ان تمام لوگوں تک پہنچنی چاہیے جنہوں نے ستر لاکھ ایک سال ڈی ڈی سی کا فنس لیا لیکن زمین پر کئی نظر نہیں آیا قابل عزت اندروال کی گئیون عوام نوجوان ساتھیوں میرے دوستوں ستائے ہوئے لوگوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائیک سسٹم کچھ ٹھیک نہیں اس کو تھوڑا سا آگے کرو یار بہت سارے لٹیروں کے خلاف جنگ لڑنی ہے اتنی کم آواز میں تو نہیں ہم اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرو ایکو سسٹم اس کا ٹھیک کرو آواز پہنچے گی تو یقیناً ان کے کان کھل جائیں گے جنہوں نے اس اندروال کے ساتھ استحال کیا ہلو آواز آ رہی ہے آواز اور سچ کہوں تو آج میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں جو بیٹ کیوں میں کوٹریوں میں بند کر کے اپنی قوم کا مستقبل نہیں بیچ رہے ہیں سچ کہوں تو آج میں مظلوم ستائے ہوئے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی آواز لگانے کے لئے آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات پہ لب بیک کریں گے اور آپ اس نوجوان کو اسملی ہال کے اندر بھیج کر اپنی طاقتور نمائندگی کھڑا کریں گے انشاءاللہ یہ نہیں سمجھنا کہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ لوگ آئے تھے اور رکے اور زفر کی آواز نہیں بلکہ خود ہی بیٹھ گئے اصل میں جمعہ کی نماز کے بعد یہ لوگ اہد کر چکے تھے کہ آج شیخ زفر کو ہم نے سننا ہے شیخ زفر مجاہدانہ کردار اپنا کر سیاست میں آیا ہے بڑے بڑے وڑیروں کے خلاف جاگرداروں کے خلاف چوروں کے خلاف جنگ لڑنے آیا ہے انشاءاللہ ہم یہ جنگ لڑ کر جیتیں گے انشاءاللہ اندروال کی گیور عوام اندروال کی ستائی ہوئی عوام اندروال کی لوٹی پسی ہوئی عوام تیس سال کا حساب لینے کے لئے سڑک پر آئیے انشاءاللہ میرے نوجوان ساتھیوں آپ کے گھروں میں جو رات کی اندھیریوں میں یہ لٹہ رہے ہیں یہ تمہارا مستقبل دیچنے کے لئے آرہے ہیں یہ تمہارے خوابوں 까 آعبے toen تمہارے گھروں کا رات کو گشت جو کر رہے ہیں یاد رکھنا یہ تمہارے غربار کر نے کے لئے تمہارے گھروں میں آرہے ہیں اندروال کہ ایک ایک نوجوان ایک ایک ستا ہوا ایک 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 ایماندار انسان کھڑا ہو جائے اس اماندار آواز کے ساتھ اس کو پارلمٹ میں بھیجو اور دیکھو تمہارے حالات بدلتے ہیں یا نہیں بدلتے ہیں میں نے آپ کو تیس سال نہیں مانگے میں نے آپ کو سروری صاحب کی طرح بیس سال نہیں مانگے میں آپ کو پانچ سال مانگ رہا ہوں میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں جب آپ مجھے پانچ سال دوگے پانچ سال کے بعد جب اسی جگہ پر کھڑا ہو جاؤں گا میں آپ سے کہوں گا اگر پانچ سال کام کیا تو ووٹ دو اگر پانچ سال کام نہیں کیا تو ووٹ مک دو اگر دچھڑ کے لوگوں کو سڑک نہیں ملی اگر گلیناول کے لوگوں کو سڑک نہیں ملی ادھر تک جہاں تک سڑک پہنچیے وہاں تک سروری صاحب کو خود جانا تھا اس لئے وہاں تک سڑک لے گئے اس لئے وہاں تک سڑک لے گئے تاکہ یہ کارک کلی لگا کر چالیس لاکھ کی گاڑی میں بیش کر وہاں جا سکیں اور وہاں ایک شڑ کے ساتھ آج پریشر ککر لگایا ہے تیرا ہاتھ ختم تیری بالتی ختم اور تیری یہ جو پریشر ککر تیرا یہ بھی ختم ہو جائے تیرا مشتقل ختم یہی سے سیاسی تو نے ہزاروں گریب بچوں کو تعلیم سے محروم رکھا تو نے ہزاروں بیواؤں کو ظلم کا نشانہ بنایا تو نے ہزاروں کو انتقام کا نشانہ بنایا سروری صاحب وقت آ چکا ہے عوام کھڑی ہو چکی ہے عوامی عدالت لگ چکی ہے تیری عدالتوں میں جیسے فیصلے بیس سال ہوئے آج عدالتی فیصلہ لگ گیا عدالتی فیصلہ آٹھ اکتوبر کو آنے والا ہے اور انشاءاللہ تم نے جو کیا ہے تم نے جو بھویا ہے وہی کاٹنے کے لئے تیار ہو جاؤ اب انشاءاللہ یہاں لوگ ڈھرے ہوئے ہیں بول رہے ہیں سروری کے خلاف بولنے میں ہمیں تھوڑی دکت ہو رہی ہے میں نے کہا چیوں بولتے ہیں یہ مافیا کے لوگ ہیں یہ جاگرداران عظام ٹائم کر کے رکھیں انہوں نے لوگوں کو لوٹ کا پیسہ کمایا اب اسی پیسے کا ایک حصہ اٹھا کر لوگوں کو پھر خرید رہے ہیں آشی ون ون دپن سرور سب چکاگن گر پد گر کوٹن منشو لگن بلاون اور تچک ونن تمہارا پانچ ووٹ میرا دس ہزار اس طرح سے تمہاری اور ہماری قوم کا سودا بند دمروں میں ہونے لگا ہے میرے اندروال کے لوگوں یو سی ایٹی وہیں کہنے سرور سب چاہنووٹ سے پانچ ون منٹن بہن گارنٹی دیمز گارنٹی کارٹ پانچ ونٹ بہن سرور سب چاہنوو اور روئے ہیں گارنٹی دیمز اچھو پیارے لال جی بیاک پیارے لال جی ان کورن میسیج ان ایک از دوہس منزلیں فکرون پانچ ونوات تو اسے کیا واد کری پانچ ونواری انسو میرے پاس ثبوت ہیں میرے پاس ریکارڈنگز ہیں اور ریکارڈنگ میں کیا کہتے ہیں پیارے لال جی اگر آپ کو منڈیٹ ملا میں نے کہا اگر مجھے ملا اگر آپ کو ملا پیارے لال جی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اگر میرے ساتھ اگر میرا منڈیٹ تیہ ہو گیا تو کس کا ساتھ دوگے تو پیارے لال جی کی الفاظ سنو پیارے لال جی کہتے ہیں مجھے گیتہ کی قسم اور بیٹے کی قسم ہے اگر آپ کو منڈیٹ ملا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لئے تیار ہوں میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اپنی اسمبلیوں میں پڑے لکھے لوگوں کو بھیجو جو تمہارا بھجٹ پر سکتے ہیں جو سمجھا سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں ورنہ تمہارا خال جو تیس سال سے ہوا آنے والے تیس سال بھی تمہارے برباد ہونے والے ہیں فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آج عدالتیں آپ کے ہاتھ میں آج فیصلے آپ کی طرف سے آنے ہیں یہ آپ کو کھانا نہیں دیں گے یہ آپ کو وہاں سے بھگائیں گے اور اب وقت آ چکا ہے جاگرداران نظام کے خلاف کھڑا ہونے کا وقت آ چکا ہے نو جوانو پانیس مہلی سمجھوئے ہو گئے سکیائی شکھ باب سبھے میں شنگ نویت سلوڑ سبھتی رات گسن سکیائی شکھ شنگیت میں میں شنگ نویت لپس چڑی شنگ نویت رات پیاری لال جیسی گسن تاک کیا چھو تاک چھو ایوان ان بادشاہ سلامت کے درباروں پہ جب جانا چھوڑ دو گے تو تمہاری عزت قائم ہو جائے گی تمہاری بستیوں میں دچھڑ کے لوگوں اگر سن رہے ہو تمہاری سلک شیخ زفر بنائے گا اور اناؤگریشن شیخ زفر کرے گا رات گلپ ڈیلل